دوستوں کچھ ہر سے پہلے تک ڈرون یعنی بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز صرف چند ممالک تک محدود تھے جو انہیں اپنی بین الاقوامی سرحدوں کی نگرانی اور انصداد دہشتگردی کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں موجودہ وقت میں ڈرونز کا استعمال روایتی جنگ تک بڑھ چکا ہے اور ٹکنالوجی کی جدت کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت سے لیس ڈرونز کی جنگوں کا تیسرا دور بھی سامنے آ رہا ہے سال دوہزار تئیس کے عوائل میں امریکی نیشنل گارڈز کے ایک سابق اہلکار کی جانب سے چند خفیہ دستویزات منظر عام پر لائی گئیں ان میں جہاں ایک طرف یوکرین کے تنازے سے متعلق بہت سے انکشافات کیے گئے وہیں نیشنل جیو سپیشل ایجنسی کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ چین اپنا پہلا سپر سونک جاسوس ڈرون تیار کر چکا ہے امریکی میریا کے مطابق اس ڈرون میں استعمال کی گئی ٹیکنالوجی سے امریکہ بھی واقف نہیں ہے لیکن یہ بہرحال ایک مبالغہ تھا آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر چین کا یہ سپر سونک جاسوس ڈرون کون سی خوبیوں کا مالک ہے اور امریکی فوج اور اس کے اتحادیوں کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹنٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں پہلی بار اس ڈرون کی نقاب کشائی کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کی سترویں سالگرہ کے موقع پر دو ہزار انیس میں تیانمن سکوئر میں ہونے والی ایک فوجی پریڈ کے دوران کی گئی تھی بغیر پائلٹ کے اس ڈرون کو ڈبلیو زیڈ ایٹ کا نام دیا گیا ہے اس کی لمبائی چھتر فٹ، انچائی دس آشاریہ پانچ فٹ اور پروں کا پھیلاؤ صرف نو فٹ ہے اس ڈرون کی ساخت سویپ بیک نویت کی ہے جو اسے انتہائی بلندی پر تیز رفتاری سے اڑنے میں بھرپور مدد پر آہم کرتی ہے یہ تیارہ سطح سمندر سے ایک لاکھ فٹ سے ایک لاکھ چالیس ہزار فٹ تک کی بلندی تک تقریباً پانچ ہزار تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ رفتار ہائپر سونک کی سطح سے صرف آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کم ہے چینی ساختہ یہ جدید ڈرون پرواز کی بلندی کے اعتبار سے امریکی تیارے اس آر سیونٹی ون بلیک برڈ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے لیکن باہرحال اس آر سیونٹی ون پائلٹ کی مدد سے اڑایا جاتا ہے جبکہ ڈبلیو زیڈ ایٹ بغیر پائلٹ کا تیارہ ہے آپ کے ذہن میں یقینا یہ سوال اٹھا ہوگا کہ چینی انجینئرز اس قدر بلندی پر انتہائی تیز ترین پرواز میں کیسے کامیاب ہو گئے اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ ڈبلیو زیڈ ایٹ میں راکٹ انجن نصب کیے گئے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ چین زیادہ بلندی پر تیز رفتار سے پرواز کرنے والے جیٹ انجن تیار کرنے میں مہارت نہیں رکھتا چینی انجینئرز ایسے جیٹ انجن مقامی سطح پر تیار کرنے کے بجائے دیگر بڑی فوجی طاقتوں کی جانب سے استعمال کی جانے والی فرسودہ ٹیکنالوجی کی نقل تیار کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین میں زیادہ تر مقامی طور پر تیار ہونے والے فوجی تیاروں کے انجن امریکی یا روسی موڈلز کی نقل ہیں جس کی وجہ سے پیپلز لیبریشن آرمی ائر فورس اس ٹیکنالوجی میں دیگر فضائی افواد سے پیچھے ہے اسی لیے چینیوں نے اپنے ہائی ٹیک ٹرون کے لیے جیٹ انجن تیار کرنے کے بجائے راکٹ انجن کا انتخاب کیا تاکہ اس کی رفتار کو پانچ ہزار تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچایا جا سکے راکٹ استعمال کرنے کے چند فوائد اور کچھ نقصانات بھی ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ راکٹ انجن مختصر وقت میں ناقابل یقین رفتار حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے راکٹ انجن کی تیاری جیٹ انجن کے مقابلے میں آسان بھی ہے جس سے چین کے تحقیقی شعبے پر کم دباؤ پڑتا ہے اگر اس کی خرابیوں کا ذکر کریں تو راکٹ انجن سٹارٹ ہونے کے بعد آپ اسے روک نہیں سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وز ایٹ کے ٹیک آف کرتے ہی راکٹ انجن اپنا اندھن تیزی سے خرچ کرے گا جس سے ڈرون کی پرواز کا دورانیاں محدود ہو جائے گا راکٹ انجن کی وجہ سے اس ڈرون کو کنٹرول کرنا بھی ناقابل یقین حد تک مشکل ہو جاتا ہے لیکن چینیوں نے انتہائی بلندی پر جہاں سٹینڈرڈ فلائٹ کنٹرول بھی بے بس ہو جاتے ہیں اس ڈرون کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا ہے یہ بہرحال اب تک ایک معمہ ہے چینی فوجی پریڈ میں حاصل کی گئی تصاویر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ڈرون میں ترسٹ ویکٹر یعنی انجن کے ذریعے رخ بدلنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے لیکن اس کی اگلی نوک پر بنائے گئے سراخ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا چند فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں ڈرون کے لیے اندرونی نیوگیشن سسٹم نصب کیا جا سکتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جگہ پر کیمرے اور جاسوسی کا دیگر سامان بھی رکھا جا سکتا ہے اس ڈرون کو استعمال کیسے کیا جائے گا؟ اس بارے میں بہت سے ماہرین ایک ہی نکتے پر متفق نظر آتے ہیں اس بات کا اندازہ ڈبلیو زیڈ ایٹ کی چھت پر بنائے گئے بریکٹ اور چینی بمبار تیارے کی حالیہ اپگریڈیشن سے لگایا گیا ہے ایچ سکس بمبار چینی فضائیہ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والا سب سے بڑا بمبار تیارہ ہے یہ اگرچہ قدیم سوویت ٹی یو سکسٹین کی طرز پر بنایا گیا ہے لیکن چین اب اپنے لڑاکہ تیاروں کو 21 سدی کی جنگوں کے لیے موضوع بنانے پر توجہ دے رہا ہے ان میں سے ایک اپگریڈیشن کے تحت ایچ سکس کو جدید ترین بحری جہاز شکن میزائل فائر کرنے کی صلاحیت فراہم کی گئی ہے لیکن حالیہ ورزن میں کچھ دلچسپ خصوصیات دیکھی گئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی بمبار تیارے کی نچلی جانب بم نصب کرنے کی جگہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اب یہاں ہارڈ پوائنٹس کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو WZ8 ڈرون کے ہارڈ پوائنٹس کے ساتھ کافی حد تک مطابقت رکھتا ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ اپگریڈ شدہ H6NS ڈرون تیاروں کے لیے لانچ پلیٹ فارم کے طور پر کام کریں گے یہاں سے پرواز کرنے کے بعد 20 منٹ کے اندر WZ8 اپنی انتہائی رفتار تک پہنچ جائے گا اور اس دوران چین کے زیرے کنٹرول جزائر میں سے ایک پر اترنے سے پہلے 1770 کلومیٹر کا فاصلہ بھی تیہ کر لے گا امریکی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فلحال یہ ڈرون کسی جارہانہ ہتھیار سے لیس نہیں ہے لیکن چین مستقبل میں اسے میزائلوں سے مسلح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے WZ8 کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ڈرون گھرے بادلوں اور شدید طوفان کی صورت میں خصوصی کیمرے استعمال کرنے کی صلاحیت سے لیس ہے تاکہ موسم کی صورتحال سے قطع نظر درست ڈیٹا حاصل کیا جا سکے سوال یہ بھی ہے کہ یہ ڈرون امریکی افاج کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس ڈرون کے بارے میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ چین اسے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کو نشانہ بنانے کیلئے اہداف کی نشاندہی کیلئے استعمال کر سکتا ہے یہ طریقہ کار جدید دور کا ایک عام فوجی حربہ ہے جہاں فائرنگ کرنے والا یونٹ جیسے کہ لڑاکہ تیارہ یا بحری جہاز کسی دوسرے یونٹ سے ریڈار ٹریک حاصل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈار ٹریک حاصل کرنے والا فائرنگ یونٹ اپنے سینسر کی حد سے باہر کسی بھی حدف کو اپنے میزائل سے نشانہ بنا سکتا ہے گزشتہ کئی سال کے دوران چین بیلسٹک میزائل کی بہت بڑی رینج تیار کرنے کے لیے کثیر سرمایہ کاری کر چکا ہے آج چین کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ورسٹائل بیلسٹک میزائل موجود ہیں یہ سرمایہ کاری اس امید کے ساتھ کی گئی تھی کہ پیپلز لیبریشن آرمی کی راکٹ فورس میزائلوں کے اس زخیرے کو استعمال کرتے ہوئے امریکی بحری جہازوں کو بہیرہ جنوبی چین سے زیادہ سے زیادہ دور رکھنے میں کامیاب رہے گی لیکن چینی بحریہ چونکہ امریکی بحریہ کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے جبکہ چینی تیارے بہیرہ چین میں جزائر کے سلسلے کی مکمل حفاظت کرنے سے قاصر ہیں اس لیے اہم اہداف کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ساحل پر نصف ریڈار پر بہت زیادہ انحصار کرنا چین کی مجبوری بن چکا ہے ان ساحلی ریڈارز کی محدود صلاحیت یعنی طویل فاصلے اور حدف کی درست نشاندہی سے قاصر ہونے کی وجہ سے چینی فوج اپنے فائرنگ یونٹوں کو اہداف کا درست ڈیٹا فراہم کرنے کے لیے مناسب حل تلاش کر رہی ہے تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ نہ صرف بڑی تعداد میں میزائل فائر کیے جا سکے بلکہ انہیں اپنے مطلوبہ اہداف تک پہنچنے میں بھی مدد فراہم کی جا سکے امریکی انٹیلیجن سرویسز کا خیال ہے کہ وز ایٹ کا مقصد بلاخر چینی یونٹس کو بروقت ٹارگٹنگ ڈیٹا فراہم کرنا ہے جس سے اس کے میزائل کی مؤثر رینج میں اضافہ ہوگا لیکن چین فی الحال اور مستقبل قریب میں بھی ایسی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا چین کا یہ جدید ڈرون ڈبلیو زیڈ ایٹ کس قسم کا ڈیٹا اکٹھا کر سکتا ہے اور اسے کتنی جلدی منتقل کر سکتا ہے اس کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہے بہرحال ایسا ڈیٹا جو بہتر میار کا نہ ہو اور فائرنگ یونٹ تک بھی تاخیر سے پہنچے میزائل فائر کرتے وقت کارامت ثابت نہیں ہو سکتا بہر القاہل کے وسیع و عریض ہونے کی وجہ سے امریکی بحری جہازوں کے پاس جنوبی بہیرہ چین میں چینی تنصبات پر حملہ کرنے کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں بہیرہ جنوبی چین عبور کرنے کے لیے چین کی محدود صلاحیت کے پیش نظر ڈبلیو زیڈ ایٹ ممکنہ طور پر اس بات کی نشاندہی کرنے میں موثر ثابت ہوگا کہ امریکی بحریہ کس سمت سے آ رہی ہے یوں تو ڈبلیو زیڈ ایٹ کی جانب سے فراہم کیا گیا ڈیٹا میزائل کی رہنمائی کے لیے زیادہ کارامت ثابت نہیں ہوگا لیکن یہ چینی فوج کو صورتحال سے متعلق آگاہی فراہم کر سکے گا کہ وہ علاقے میں ہر بحری راستے کی ناکابندی کا بندوبست کرنے کی فکر کیے بغیر یہ جان سکے گا کہ حملے کی توقع کس طرف سے کی جا سکتی ہے لیکن امریکی بحریہ ڈبلیو زیڈ ایٹ کے خلاف کیسے دفع کر سکتی ہے چین کے بریکس امریکہ کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ قابل اعتبار فضائی دفاعی نیٹورک موجود ہے ویرہ جنوبی چین چونکہ ایک بہت بڑا سمندری علاقہ ہے اس لیے یہاں بنیادی فضائی دفاعی نیٹورک امریکی بحریہ کے ایجس میزائل دیفنس سسٹم کی جانب سے فراہم کیا چاہے گا ایجس گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی بحریہ کا بنیادی فضائی دفاعی نظام رہا ہے اور اُبھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اسے مسلسل اپگریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کے پاس ایس ایم تھری اور ایس ایم سکس میزائل موجود ہیں ایس ایم تھری میزائل کو خاص طور پر فضا میں بلند اور تیزی سے آگے بڑھنے والے میزائلوں پر حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یوں تو اس نظام کا بنیادی مقصد بیلسٹک میزائل کو روکنا ہے لیکن یہ یقینی طور پر وز ایٹ جیسے حدف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ امریکہ ایس ایم سکس میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے جدید ترین فضائی ہتیاروں یا نامعلوم صلاحیتوں کے حامل آداف کو نشانہ بنانے والے یہ میزائل امریکی بحریہ پر حملہ آور ہونے والے ہائپر سونک میزائلوں کے خلاف واحد موثر دفاع ہیں وز ایٹ کے ہائپر سونک رفتار کے قریب پہنچنے کے ساتھ ہی امریکہ ممکنہ طور پر اسے ایس ایم سکس سے نشانہ بنا سکتا ہے ایسے دفاعی نظام کے بعد کیا وز ایٹ امریکہ کے لیے پریشان ہونے کی وجہ ثابت ہو سکتا ہے شاید نہیں چین کی مقامی ڈرون انڈسٹری دنیا بھر کی افواج کو مسلح اور غیر مسلح جنگی ڈرونز برامت کرنے میں سب سے آگے ہے لیکن یہ ڈرون عراق اور یمن جیسی جگہوں پر میدان جنگ میں اس قدر موثر ثابت نہیں ہو سکے کیونکہ قیمت میں کم ہونے کی وجہ سے ان ڈرونز کی صلاحیتیں انتہائی محدود ہیں اس کے مقابلے میں امریکی ڈرون اور انٹی ائر ٹیکنالوجی کو بہترین تصور کیا جاتا ہے امریکی ڈرون چینیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید ہیں اور چین اس فرق کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اگرچہ ڈبلیو زیڈ ایٹ چین کے لیے درست سمپنے قدم ہے لیکن یہ مجموعی سٹریٹیجیک منظر نامے کو تبدیل کرنے میں زیادہ کارامت ثابت نہیں ہوگا بہرحال پرواز کے محدود دورانیے کے ساتھ شاید مشکوک میار کا ڈیٹا اور پرواز کے لیے کسی دوسرے تیارے پر انحصار کرنے والا ڈبلیو زیڈ ایٹ یقینی طور پر بہت سی کمزوریوں کا حامل ہے چین اگر اپنے ڈرون کی پرواز کا دورانیا یا اس کے ڈیٹا کے میار کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو بلا شبہ اس جدید ڈرون کو حدف کی درست نشان دہی اور اسے نشانہ بنانے میں انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے چین یوں تو جاہریت کا کبھی قائل نہیں رہا لیکن موجودہ عالمی حالات کے باعث دیگر ممالک کی طرح اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے مسلسل تحقیق پر یقین رکھتا ہے اس حوالے سے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں